بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ذکر کریں تو ذکر کس وقت کریں صبح کو کریں شام کو کریں یا دن میں کسی بھی وقت ہم ذکر کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ذکر دن رات کو کس وقت کرنا چاہیے اور افضل وقت کونسا ہے اور اسی طرح کونسا ذکر کرنا یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کیجئے دیکھئے ذکر تو ویسے آپ دن میں رات میں کسی بھی وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں ذکر کرنے کے لئے کوئی ویسے کوئی وقت متعاین نہیں ہے کہ اسی وقت کرنا ہے دوسری وقت آپ ذکر نہ کریں آپ چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت آپ ذکر کریں انشاءاللہ اس سے ایک تو آپ کی زبان بھی جو ہے عادت پڑ جائے گی آپ کو ذکر کرنے کی اور اس سے آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا اس پر کوئی بابندی نہیں ہے ذکر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن صحیح وقت اور افضل وقت کونسا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو تسبیح اور تحمید کرنے کا حمد و سنا کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کس وقت دیا ہے تو دیکھئے ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں کہ کس وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے تو جب ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیا فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِئِ وَالْعِبْكَارِ اللہ کا حمد و سنا بیان کرو اپنے رب کی حمد و سنا بیان کرو صبح شام کو یعنی کس ٹیم صبح شام صبح کے وقت اور شام کے وقت اس وقت جو ہے تسبیح کرو تو یہ جو ہے صحیح وقت ہے افضل وقت ہے دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں اللہ کی حمد و سنا بیان کرو اللہ کا ذکر کیا کرو اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ تو جدھر بھی ہم نے دیکھا قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا صبح شام اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو تو خلاصہ یہ ہے کہ دن کو یا رات کو کسی بھی وقت آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن افضل وقت اور صحیح وقت وہ صبح شام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ صبح شام اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرو تو معلوم ہوا کہ صبح شام حمد و سنہ بیان کرنا چاہیے اس وقت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو وقتوں میں ذکر کرنے کے لئے فرمایا ہے اباتیس کی طرف کی کونسا کلام اور کونسا وظیفہ کونسا ذکر ہمیں ان دو اوقات میں کرنا چاہیے تو ان دو اوقات میں جو سب سے بہترین اور افضل کلام ہیں وہ کیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے اور یا اپنے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو منتخف فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو کلام افضل کونسا کلام سب سے افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفاللہ لملائکتہ او لعبادی سبحان اللہ و بحمدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ کلمہ سب سے افضل ہے وہ کلام سب سے افضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کیلئے یا اپنے بندوں کیلئے چنا ہے منتخب کیا ہے وہ کلام کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی تو سبحان اللہ و بحمدی ایک ایسا کلمہ جو اللہ نے پسند کیا ہے اللہ نے منتخب کیا ہے فرشتوں کیلئے یا اپنے بندوں کیلئے تو سب سے افضل کلام یہ ہے اسی کو جو ہے آپ صبح شام وزیفہ اسی کا کیا کرے اسی کا ذکر کیا کرے اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدی صبح شام پڑھنے کا بھی ذکر ہے حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنو فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی فی یوم مئت مرہ خطایاہ و ان كانت مثل زبد البحر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی دن میں سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہ کو معاف فرماتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو نسائی شریف میں سمندر کے جاگ سے زیادہ کا بھی ذکر ہے کہ اگر گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو لیکن نسائی کی روایت میں اکثر من زبد البحر کا ذکر ہے یعنی سمندر کی جاگ سے بھی اگر زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائیں گے تو اس حدیث میں فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں صبح شام کا بھی ذکر ہے مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں من قال حین يصبح و حین يمسی سبحان اللہ و بحمدی مئت مرہ لن یأتی احد يوم القیامت بأفضل مما جاء به اس حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ و تعالی عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح شام کو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیا تو قیامت کی دن کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس سے افضل عمل لے کر آئے گا مگر وہ شخص جو اس کے جیسے یعنی سو مرتبہ صبح شام جو ہے یہ کلمہ پڑھتا ہو یا اس سے زیادہ پڑھنے والا ہو تو وہ اس سے بہتر افضل عمل لے کر آ سکتا ہے لیکن اور کوئی شخص جو اس جیسے عمل نہ کرتا ہو تو وہ اس سے بہتر افضل عمل نہیں لے سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ سو مرتبہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھنا چاہئے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کی دن سب سے افضل عمل لانے والے وہی شخص ہوگا جو سبحان اللہ و بحمدی کا وظیفہ صبح شام سو سو مرتبہ پڑھتا ہوگا تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدی ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا اپنے فرشتوں کیلئے یا اپنے بندوں کیلئے اور اسی طرح یہ کلمہ ایسا ہے جو قیامت کی دن سب سے افضل عمل اسی کا ہوگا اور اور سب سے افضل سوا کسی کا ہوگا جو سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے والا ہوگا اور اسی طرح یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدی ہی یہ پڑھتا ہے تو سمندر کے جاگ کے برابر بھی اگر گناہ کیا اس نے نہ یعنی جتنے بھی گناہ کیا اخلاصہ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کلمہ کا جو ہے وظیفہ روزہ نہ کیا کریں صبح بھی کیا کریں شام کو بھی کم سے کم سو مرتبہ زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں جتنا اس کا ذکر کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے لیکن کم سے کم صبح شام سو مرتبہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھا کریں تو سبحان اللہ و بحمدی صبح شام پڑھنے سے ایک تو فائدہ آپ کا یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی تعمیل بھی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور اسی طرح قیامت کی دن سب سے افضل عمل لانے والا وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں سبحان اللہ و بحمدی کا وظیفہ پڑھا ہوگا اس کا ذکر کیا ہوگا مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ جوئے آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ